اسلام علیکم پروگرام کیپیٹل ویو کے ساتھ میں ہوں ناہی چوتری ناظرین اسلامی تعاون تجیم کے وزراء خارج کا ستر ماہ جو ہے غیر معمولی اجلاس اسلامباد میں ہونے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آج کے حوالے سے ہم بات کریں جو غیر رسمی طور پر ایک سیشن ہوا ہے اس میں ایک جو کنسنس ہوا ہے جو اس وقت کی خبر جو آ رہی ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانی بہران سے اس علمیہ سے نمٹنے کے لیے ایک ہمینیٹرین آفیس جو ہے وہ کابل میں کھولا جائے گا اس کے جو انٹرناشنل ڈونر ایجنسیز ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے کلابوریشن کے ساتھ ان کے کتاب ان کے ساتھ اس پر کام کیا جائے گا اس وقت کی جو سیچوئیشن ہے جو بار بار سوال کیا جارہا تھا اور ہم بھی کل بات کر رہے تھے کہ کیا طالبان کے ریکنگیشن بھی ایجنڈے پر ہے لیکن وہ واضح طور پر بتا دیئے گیا ہے کہ وہ اس وقت ایجنڈے پر نہیں ہے لیکن اس وقت جو وہاں پر انسانی بہران جنم لے رہا ہے اور وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اس کے لیے پوری دنیا کو توجہ مفضول کرانے کے لیے یہ جو اشلاس ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا اور کم از کم افانیسان کی صورتحال کے حوالے سے جب کٹیگورکلی بات کی جائے گی ایک ایجنڈہ ہوگا تو دنیا اس طرف توجہ دے گی اور جو اساسے منجمند ہیں ساڑھے نو عرب ڈالر کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس کے جو سینتی سرکار ہیں انہوں نے کہا کہ جو منجمند اساسے ہیں ان کو بحال کر دیا جائے اور دو ارب ڈالر کے حوالے سے اس کے بعد اس میں کچھ کٹ بھی لگ گیا ہے جو ورلڈ بینک کی طرف سے بتایا جارہا تھا کہ اس میں کچھ اساسی جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر بہران بہت زیادہ ہے لوگ غربت بھوک اور افلاس کا شکار ہیں آپ سالریج نہیں دے پا رہے ہیں آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بلکل منجمد ہو کے رہ گیا ہے اس کو فال کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بہت خطرناک اور سنگین قسم کے نتائج لیے ہوئے ہیں اگر ایک مرتبہ پھر افغانیسان کو پہلے کی جیسی ہی سیچویشن میں تنہا چھوڑ دیا گیا تو پھر اس کو کونسیکنس پوری دنیا کو بھوکتنے بڑیں گے پاکستان اس حوالے سے جو اقدامات کر رہا ہے اور خاص طور پر او آئی سی کی یہ سامٹ جس کو ہوس کر رہا ہے پاکستان یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو اس سمن میں اٹھایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے پروگرام میں عظیم چودیس جوائن کر رہے ہیں اس وقت آپ معروف تجیہ کار ہیں انیلسٹ ہیں اور سینئر جانلسٹ ہیں سر آپ کا بہت شکریہ آپ اس قسم کی سامٹ جو ہیں چونکہ ان کو کور بھی کرتے رہے ہیں تو ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے کہ اس اجلاس کی اہمیت کیسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر اشتیاک احمد صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ فارمر وی سی ہیں سرگودہ یورورسٹی کے اور آج کل قائد عظم یورورسٹی میں صاحب کر رہے ہیں سر آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور ناظرین اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں 1974 کی سامٹ اگر آپ کو تھوڑی سے یاد ہو وہ ہیڈ آف سٹیٹ کی وہ سامٹ تھی اور اس میں یاسیرہ رفات بھی اور بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس میں موجود تھے اور اس میں یہ بات میں بتایا جا رہا تھا کہ فلسطین کے حوالے سے فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ سامٹ کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر زندہ ہو گیا تھا پھر اس کو دنیا کے سامنے اجادر کیا تھا بنگلہ دیش کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس سامٹ میں جو ہے وہ بڑے اس حوالے سے بھی اقدامات کیے گئے زلفقار بھٹو صاحب نے جو ہے بہت محنت کی تھی بڑی کوشش کی تھی اس کانفرنس کے حوالے سے ایک سوٹ اس وقت ہمارے پاس بھٹو صاحب کو موجود ہے وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں آپ سنیں پھر اس کے بعد ہم واپس آ کر کچھ اور بھی چیزیں ہیں آپ کو ایک ڈاکیمنٹری بھی بڑی زبردہ ہمارے پاس موجود ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے میڈیا فرینڈ اور برادرز سی دیفرنس تودے لکھ ورہی ستود ٹویٹی فائی ایرز اگو اور سی ورہی ستاند تودے ٹویٹی فائی ایرز اگو ٹویٹی توری ٹویٹی میں ب Angular ٹویٹی توری ٹویٹی توری ٹویٹی توری ٹویپ ٹویٹین ٹ CHین ٹویٹی Wow کاری مجھوش کی سوارتی ہی چیز ایک چیز سوارتی ہے جنگیم، آنکاری مجھوش کیسی بود ہی مجھوش کنگیم ہمارے مجھوش کیسی باشی باید ہی نیسی باید ہی مجھوش کیسیت باشید جس چلتے ہیں ناظرین یہ جو سوٹ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا بھٹس آپ کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا انہوں نے بڑی افرٹس کی تھی اس کانفرنس کے لیے لیکن یہ جو سوٹ اس وقت ہم نے آپ کو سنوایا ہے یہ جو ویڈیو ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ پی ٹی وی کے آرکائیو میں سے ہے اور اس کے لیے بھی جو افرٹس ہیں میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کا اس میں بہت زیادہ کافشے ہیں ان کا بھی یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے مینجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی کے عابر منظور صاحب اور فیڈرل منسٹر فواد چودری صاحب انہوں نے بہت زیادہ افرٹس کی تھی اور یہ اس ٹی پر جو سارا اس کو کنورٹ کیا اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا اساسہ ہے جو آنے والے دنوں کے لیے بھی انہوں نے محفوظ کرا دی ہے اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے انہیں اب آغاز کر لیتے ہیں ڈاکمنٹری آپ کو ہم بعد میں دکھائیں گے پہلے عظیم چودری صاحب کی طرف جاؤں گی سر کل بھی ہم بات کر رہے تھے OIC کی اس اجلاس کے حوالے سے سابٹ کے حوالے سے کہ کتنی اہم ہے کتنا سیگنفیکنس ہے اس کا ایک تو پاکستان میں منعقد ہونا ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے احزاز کی بات ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور تمام جو کنٹریز ہیں یہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور دو مرتبہ وزراء خارجہ کا اجلاس پاکستان میں یہ دوسرا اجلاس جو ہو رہا ہے سر اس قسم کی جو ایک بیٹھک ہوتی ہے یہ کٹ ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کیا اس کے آپ کو آگے پوزیٹیو جو امپیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے اس میں تو ہم افوانیسان کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پارلل چل رہی ہوتی ہیں بہت شکریہ ایک بات تو بہت واضح ہو گئی کہ وہ جو ایک بظاہر تفریق نظر آنی شروع ہوئی تھی کہ شاید مسلم ممالک کے دو بلوکس بن جائیں گے اس کی نفی ہو جائے گی ہو گئی پریکٹیکل ہی ہو گئی ہمارے سامنے ہیں معزز مہمان تشریف آ رہے ہیں واقعی بھی پہنچ جائیں گے اور جس وقت یہ اجلاس ہوگا تو مسلم امہ کی تمام قیادت ایک چھت کے نیچے موجود ہوگی اور سب متفق ہوں گے چیزوں پر تب بھی فیرتا ہو سکے گا تو وہ ایک جو اشیو آیا تھا جس کی وجہ سے کچھ بدبزگی بھی ہوئی تھی وہ اختتام پذیر ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ جب پاکستان یہ میزبانی کے فرائض سرانجام دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات خوشگوار ہیں اور تمام ہماری عزت کرتے ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس آنے کے لیے اور ہمیں اپنے پاس مدعو کرنے کے لیے تیار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کہیں کسی کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم اس میں مفامتی کردار ادا کرنے کی صلاحیت دوبارہ حاصل کر چکے ہیں یہ کام ہم نے پہلے بھی کیا متعدد بار کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی یہ معاملات تھے ایراد کوئیت کے درمیان بھی یہ معاملات تھے اس طرح کہ جب کبھی بھی کوئی معاملات ہوں گے یہ ہوتے رہے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں یہ دوبارہ اس کی روایہ ہوئی اب آج ہیں کانفرنس کانفرنس میں ایک بات جو بہت واضح طور پر ہمیں سنائی دے گی بلکہ سنائی دینا شروع کر چکی ہے وہ یہ کہ اگر ہم نے آج ایکٹ نہ کیا اپنی آنکھیں نہ کھولی اور عمل نہ کیا تو اخوانستان نوے فیصدیں ستانوے فیصد سے زائد عبادی جو ہے وہ خطہ غربت سے نیچے چلی جائے گی یعنی ان کو ایک وقت کی روٹی نصیب ہو گیا یہ باقاعدہ یون ڈی پی کی ریپورٹ ہے یہ یون ڈی پی کی ریپورٹ ہے اور اس میں کسی مسلمان ملک کا یا کسی اور کا رول نہیں یہ دنیا بھر نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ علمیاں وہاں پیدا ہو رہا ہے ہو چکا ہے موسم کی شدت رہائش کی کمی لباس کی کمی خوراک کی کمی طبی سہولتوں کی کمی خوراک کی کمی یہ سب ایک ایسے علمیوں کو جنم دے رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلم امہ نے اپنے لیے اس کو علمائے فکریہ تصور کیا اور اکٹھے ہوئے اور دنیا کے ان مبالک کو جو کسی نہ کسی حوالے سے آج کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں انہیں بھی مدھوک کیا گیا کہ آئیے آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے آپ کو یہ بات باور کرائی جاتی تھی کہ اس کا کوئی دوسرا حل تلاش کر لیجئے اب بھی تو آپ میز پر ہی بیٹھیں گے پہلے بھی آپ میز پر بیٹھیں اور آپ نے اپنی اس شکست کو جو آپ سمجھتے تھے کہ ہم فاتح ہو کر یہاں سے جائیں گے بلکہ یہی رہیں گے بغیر ہتھیار ڈلوائے ہوئے جو آپ کو شکست خود ہو گئی آپ تو شکست دینے آئے تھے بلکل لیکن آپ فاتح نہیں بن سکے اور آپ کو جو حضیمت اٹھانی پڑی بھاگ نہ پڑا جی آپ کو جو حضیمت اٹھانی پڑی اس حضیمت کے نتیجے میں آپ انہی لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی زندگیوں کو سہولت دینے کے لیے آ رہے ہیں آپ کے اپنے کالو فیل کا تضاد بھی سامنے آنا شروع ہو چکا ہے سب دنیا جانتی ہے اب اس پر اجتماع کے بعد یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ انہیں مالی امداد تو دی ہی جائے گی اور اس پر دنیا آنکھ بند نہیں کر سکتی اس لیے کہ اگر یہاں آنکھ بند کر لی گئی اور ضمیر سو گئے تو پھر دنیا میں ایک بہت بڑا طفان پیدا ہوگا جو انسانی کرائیسس ہوگا ہم ہم ہر جگہ ہوگا ایک بچے کی لاش سمندر کے کنارے اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا شامی بچے کی تو یہاں تو سیکڑوں ہزاروں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو تڑپ رہے ہیں جنہیں دودھ نہیں مل رہا جن کی ماں تڑپ رہی ہیں کہ ہماری اولاد کو کھانا نہیں مل رہا جن کو علاج کی صورتہ نہیں مل رہی یہ سب کچھ جو ہے یہ کھل کے سامنے آ چکا ہوا ہے اس لمحہ فکریہ کے نتیجے میں اللہ تعالی خیر کرے کہ کوئی ایسا مصبت قدم اٹھا لیا جائے کہ یہ مستقل بنیاد پر ختم ہو جائے وہ ممالک جو اسلا خریدتے ہیں جو لوہا خریدتے ہیں جو جنگ خریدتے ہیں جو آگ خریدتے ہیں اگر وہ اس کی بجائے انسانیت کا درس دے دیں انسانیت کو ہم دردی کے ساتھ دیکھ لیں لوگوں کو دوا دے دیں لوگوں کو لباس دے دیں خوراک دے دیں وہ وسائل جو آپ تباہی کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اگر انسانی فلاہ و بہبود کے لیے خرچ کرنے شروع کر دیا جائیں تو دنیا میں یقینی طور پر ایک طویل مدد کے لیے امن قائم رہ سکے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر شتیکس اب سر اس وقت کیا رول کون ادا کر سکتا ہے اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے فیلحال مجھے سر عدس یہ بتا دیجئے کہ اس او آئی سی کانفرنس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کتنا اس میں پوزیٹیو چیزیں اپنے ساتھ یہ دیں دیکھو جو اس وقت چیلنج ہے وہ ہے ہمینیٹیرین کرائیسیز ہے افغانستان میں یعنی سردی شروع ہو چکی ہے بالکل جنگ ختم ہوئی تھی آگست میڈ کے اندر لیکن لگتا ہے کہ جنگ ابھی بھی جاری ہے صرف فرق اس میں یہ ہے کہ امریکی تو یہاں سے چلے گئے اور اپنے جو باقی جو ان کے پارٹنرز تھے وہ بھی چلے گئے لیکن پیچھے ایک ایسا انہوں نے ایک ویکیوم کریئٹ کر دی ہے کہ طالبان حکومت میں ہیں لیکن ان کو گلوبل ریکوگنیشن نہیں ہے ڈپلومیٹک ریکوگنیشن نہیں ہے اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی حکومت ہوگی تو وہی کی پوائنٹ ہوتا ہے انٹرناشنل کمیونٹی کے لیے کہ وہ فسیلیٹیٹ کریں جو ٹرانزیشن ہے ایک بیس سال کی جنگ کے بعد ایک امن کی طرف اب چونکہ ریکوگنیشن نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی نہیں ہے مسلم و مالک کی طرف سے بھی نہیں ہے تو اب یہ جو چیلنج ہے اس کو کیسے ہم حل کریں چیلنج کی جو گریوٹی ہے وہ اپنا آپ نے سنی لیا یہ بیسیکلی یو این فوڈ پروگرم آج سے نہیں کہہ رہا یہ تین مہینے سے کہہ رہا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرے کا بلکہ بائی دینڈ آف دیس یئر تقریبا ستائیس ملین آوٹ آف تھرٹی فور ملین پاپولیشن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تقریبا دو ملین بچے جو ہے وہ مل نرشت ہیں بلکل اور ظاہر ہے کہ آپ اگلے ہفتوں میں مزید صورتیار خراب ہوگی اب ظاہر ہے کہ اگر جنگ جو ہوئی پچھلے بیس سال کے اندر یا جس طرح انخلاح ہوا اس پہ او آئی سی کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے نہ پاکستان کی ہے وہ تو پرائمری رسپونسیبیلٹی جو انویڈ کیا تھا یا جنہوں نے مینج کی ہے پچھلے بیس سال کے اندر ملیٹیرلی یا پولیٹیکلی جی ان کی ذمہ داری ہے تو چونکہ او آئی سی کا جب بھی ایکسٹر آرڈنری یا دوسری سمیٹ ہو تو ای یو سے بھی امریکہ سے بھی باقی دنیا سے بھی اوبزرورز آکے بیٹھتے ہیں تو ایک تو ظاہر ہے کہ مجبوراً اسلامی دنیا کو ایک مسلم قوم کی یعنی بتدریج بگڑتوی حالت کے رسپونس میں ہی کٹھا ہونا پڑا سعودی ارابیہ نے دو ہفتے پہلے یہ انیشیٹیو لیا اناؤنس کیا پاکستان نے فوراً حامی بھری کہ ہم اسلام آباد کو وینیو بنائیں گے اب جو ہے ستاون ملک ہے میمبرز او آئی سی کے او آئی سی کی تقریباً ہاف ای سنچری اولڈ آرگنیزیشن ہے پین اسلامیزم پہ یہ بنی تھی اور جہاں بھی مسلمانوں کی ایشیوز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ انگیج کرتی ہے سم ٹائم صرف ایکسپریشن آف سولیریریٹی ہے یا اس کے پاس ایک انسٹیوشنل سٹرکچر ہے خاص طور پہ اسلامی ڈیولپمنٹ بینک اور اور ادارے ہیں یہ تنجیبلی یعنی فینینشل اور جو سانٹیفک ٹیکنولوجیکل ایکنومک سپورٹ مہیا کرتی ہے تو ایک تو ظاہر ہے کہ او آئی سی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان ایڈیشن تو ایکسپریسنگ سولیریٹی یہ کچھ ٹینجیبل جس طرح آپ نے بتایا اپنی ابتدائیے میں کہ وہاں پہ آفیس کو ہمینیٹیرین آفیس کابل میں کھلے گا تو ایک تو یہ ہے کہ ٹینجیبل میکنیزم کریئٹ کرے گی کہ یہ جو ایمرجنسی ایڈ ہے اس کو کسی طرح مہیا کیا جائے سیکنڈ آئی تنگ مور امپورٹنٹی میں بعد میں مزید وضاحت کر دوں گا اس پہ وہ یہ ہے کہ جو امریکہ اور اس کے ہواری جو اس وقت ریلکٹنٹ ہے ڈیلیبریٹلی کہ وہ اس آور اف نیڈ کے اندر افغان یعنی لوگوں کے لیے کچھ کرے آئی تنگ او آئی سی جو ہے یہ امپورٹنٹ گلوبل پلیٹ فارم بن سکتا ہے کہ ان کو یہ احساس دلائے کہ پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے یو ان سیکیورٹی کانسل میں اور آئی تنگ بلکل ایبسلوٹلی کلیر ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے اندر کیونکہ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایون اف طالبان حکومت کو نہ ریکنائز کیا جائے کسی طرح جو یو ان ریلیف ایجنسیز ہیں یا دوسری انجیوز ہیں ان کو فیننشلی سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ کام جو ہمیشہ وہ کرتے ہیں کانفلکٹ سیچوئیشنز کے اندر یا ہمینیٹیرین کرائسیز کے اندر کہ وہ کام اپنا ان کو کوئی فیننشل یا کوئی آپریشنل لوجسٹیکل کنسٹینٹ نہ ہو اصل چیلنج اس وقت یہ ہے تو اس میں او آئی سی نا صرف اپنی سپورٹ کا اظہار کرے تینجبلی جو آپ کا ایکسپیکٹیشن بلکہ وائیڈر انٹرنیشنل کمیونٹی کو امریکنز کو یورپین یونین کو وہ ذرا احجاز دلائے کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تو مجھے ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ اس وقت ہم کس طرح سے ان کو ریالائز کروائیں جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ڈوکیمنٹ ہے افانستان میں اس وقت ایکسپیکٹ سیچوئیشن کیا ہے یہ سمجھنا یہ جاننا بہت ضروری ہے ہم اپنی گفتگوں میں آپ کو بتا رہے ہیں مختلف رپورٹس ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ 97% سے زائد لوگ اگلے سال تک جو ہے دوہزار بائیس تک وہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں گے سردی کا موسم ہے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہسپیٹلز میں جگہ نہیں ہے خوراکی کمی کا شکار ہیں اور آنے والوں دنوں میں خدا نہ خاصتہ اگر یہی سیچوئیشن رہی تو لوگ بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں کہ کہت اور افلاس وہاں پر شروع ہو جائے گا اگزیکٹ سیچوئیشن کیا ہے یہ اس documentary میں آپ دیکھیں پھر آکے میں اسی پہ بات کریں گے بگیدالrences ای دیکھرت جوزت کے بنیسce خوشنان ایک ایر سوڑی به ایتار Luw راستے چھوڑی افغانوس موسیقی 2.8 million people more than half the country's population are expected to face potentially life-threatening food insecurity this winter according to the United Nations World Food Programme we don't have anything else we're suffering just sometimes crying the executive director of the World Food Programme David Beasley noted we're looking at the worst humanitarian crisis on earth 95% of the people don't have enough food and now we're looking at 23 million people marching towards starvation out of that almost 9 million are knocking on famine's door the winter months are coming, we're coming out of a drought the next 6 months are going to be catastrophic Islamabad is relentlessly highlighting the importance of maintaining sustained engagement with Afghanistan to promote stability and jointly counter emerging challenges if we neglect Afghanistan right now according to the UN half, half the people of Afghanistan already vulnerable and by next year almost 90% of people in Afghanistan will go below the poverty line there's a huge humanitarian crisis there's a huge humanitarian crisis looming ahead and this will have serious repercussions not just for the neighbors of Afghanistan but it will have repercussions everywhere if a destabilized a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists this documentary you were watching this documentary the barrister Ahmed Ponsotas now is with us barrister the barrister it is a human crisis it is a very important that the blood is taken over the days the times it can become more even worse the documentary you also know what the situation sir سر اس حوالے سے بھی ذرا میں چاہوں گی کہ او آئی سی سمٹ میں جو ہم اس وقت کوششیں کر رہے ہیں ایکسپیکٹیشنز کی بات ہو رہی ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ ریلیف افغانستان کے لوگوں کو مل پائے گا اس کے حوالے سے بھی بتائیں اور وزیراعظم صاحب جو اس ڈاکیمنٹری کے آخر میں جو آپ نے ان کے گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اس قسم کے شکل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت نقصان دے ہیں پوری دنیا کے لیے نقصان دے ہیں ایک مرتبہ پھر یہ ملک جو ہے یہ ان لوگوں کی اماجگاہ بن سکتا ہے جنہوں نے پوری دنیا کو نقصان پہنچایا جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے اس وقت پاملہ جس میں بات ہو رہی ہے کہ افغانستان ایسٹیبل افغانستان is basically directly or indirectly linked to a stable world افغانستان اگر آپ دیکھیں تو سابقا ادوار میں بھی افغانستان کی ایک ہسٹری ہے کسی اٹھکی جو بھی نہیں جس پر ہم نے بہت داشت اب ہم بات بھی کی ہے دیکھیں افغانستان کی جو فائننشل پوزشن ہے جو فائننشل سیچویشن ہے وہ اوور دی پیرید و ٹائم ان انٹرنیشنل پاورز نے اپنا پلیکراؤن بنا کے تباہ کرتے ہیں ہم اس چیز پر تو ڈیبیٹ کا سکتے ہیں کہ افغانستان کی پولیسی ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا تالبان سے ہی نہیں ہے یا غلط ہے اس چیز پر کنسنسز ہے کہ امریکہ سے لے کے روز سے لے کے ہر جگہ اس ملک کو استعمال کیا گیا ہے اور جاتے ہوئے اس پر ہی حیبیٹ لیٹ نہیں کیا گیا مجھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈالف وار سے تب سے لے کے اس کے بعد جو امریکیوں نے وہاں پر جا کے جاتے ہوئے اس ملک کی تباہی کرتے ہیں سوٹیس مور آف بیٹل گراؤن فور دیم آتے ہیں یا کھیلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس چیز کو ریلائز نہیں کردے جو کہ اس کو ریلائز کرانے کا طریقہ ہے باڑے طریقہ سے بات کی جائے کہ بابا اس بیٹل گراؤن میں آتے ہو کھیلتے ہو لیکن جاتے ہو اس کو ٹھیک نہیں کرتے وہ ریسپонسیبیٹی آپ کی ہے اگر آپ کسی سپورٹس فیلڈ پر کھیلتے ہیں پہلی تو بات ہے اس پورٹس فیلڈ ہے نہیں اگر اس کی دھاس خراب ہوتی تو آپ کی رسپانسیبیلٹی ہے سمیلرلی اگر امریکنز یا انٹرنیشنل ورلڈ یا سارا دنیا کا سوکال جس کو ہم بڑا پڑا لکھا ورلڈ کہتے ہیں ان سے ہمیری بزارش بھی یہ ہے اور یہی ہوئی اسی میں بزارش کی جاری ہے کہ اس کو ریحیب ایڈیٹ کریں اس ملک میں بھی لوگوں کا بنیادی حق ہے آرٹیپل 9 اپلائی کرتا ہے رائٹو لائف ہے وہ جی سکتے ہیں وہ پڑ سکتے ہیں وہ ہیلتھ کی بیسک فسیلٹیز جو ہیں وہ ان کے لیے وہاں پر ہوننا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ چیز آہستہ 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 ماسیپن کرے گی تو انٹرنیشنل دنیا میں یہاں پر بھی ایک پیس نظر آئے گا اور پوری دنیا پوری خطے میں اس کا جا کے افیکٹ نظر آئے گا وزیراعظم صاحب نے بھی بات کی وزیراعظم صاحب کی اس بات پر اور پوری خطے میں اس کا جا کے لیے اور پوری خطے میں اس کا جا کے لیے کہ یہاں پر جنگ جو ہے اس جگہ کے اس خطے کا علاج نہیں ہے اس خطے کا علاج ہے وہ یہاں کو رہابیٹلیٹ کرنا ہے اگر آپ چودہ سو سال پہلے پی چلے جائیں تو عرب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو وہاں پر اسلام لیا گیا جو کونسپ لیا گیا وہ یہ نہیں تھا کہ زور بازو یا جنگ سے وہ کونسپ تھا وہاں کے ایریا کو رہابیٹلیٹ کیا گیا ان ایریاز میں ایڈکیشن بھی گئی ہومن رائٹس کی بات کی گئی ویمن رائٹس کی بات کی گئی انہیرٹن رائٹس کی بات کی گئی چائل رائٹس کی بات کی گئی اور اس طرح وہاں پر ایولوشنری پروسس ہوا اور آیستہ آیستہ آئیستہ آئے چلا سمیلرلی افغانستان ایک ایسا ملک ہے آپ ان کو بہت جلدی جج کرتے ہیں اور آپ سے براہ ملتا ہے انٹرنیشنل ورلڈ جب وہ خواتین کے رائٹس پر بات کرتے ہیں یا بچوں کے رائٹس پر بات کرتے ہیں یہ کچھ اور معاملات ہیں جو کانترورشل ہیں you have to give them time وہ ساری زندگی اپنی جنگ میں سار کر چکے ہیں اور از لڑ وہ کس لے رہے تھے اور وہ لڑ اس لے رہے تھے کہ they wanted a separate own homeland indigenous government جو کہ ان کی اپنی ہے جو کہ ان کا fundamental right تھا وہ ان کو مل گیا ہے give them time, support them ان کو financial support دیں ان کو ہر طرح کی support دیں تاکہ وہ واپس اس جگہ پر آئے کھڑے ہوں اگر آپ کے پاس funds available ہیں دنیا میں بہت عجیب عجیب چیزوں پر research کرنے کیلئے I don't even want to name them تو آپ کے پاس funds available ہونا چاہیے ایک ایسے ملک میں بچوں کی خواتین کو rehabilitate کرنے کیلئے جہاں پر وہاں پر بھی انسان بستے ہیں اسی ملک میں آپ اپنی پسند سے جب آپ کا دل کرتا ہے آ کے investment کرتے ہیں یہاں سے چیزیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں جب حکمت آپ کی پسند کرتے ہیں یہ لوگ اس وقت کی ہوئی ہیں انسانیت ہے وہاں پر اور آپ کو help کرنی ہے اور یہ وہ منشور ہے جو اوائیسی ریلائز کرنا چاہتے ہیں اور ایک بات اور میں پائنی کرنا چاہتا ہوں جب میں بات کی گئی تھی کہ پرائنسٹر صاحب نے بڑا کرتے ہیں اور صاحب نے کہ یہاں پر مقصد ہے اس کو ریہابیٹلیٹ کرنے کیا میرا خیال ہے مقصد اس سے بیانڈ ہے افغان گورنمنٹ کی ریکننیشن automatically will come in handy اور ایک کلیٹرل بات ہوگی ساتھ جب آپ ان چیزوں پر عمل کروائیں گے ورلڈ کا automatically افغان گورنمنٹ کی ریکننیشن بھی will be on the cards ٹھیک ہے ڈاکٹ صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں میرا خیال میں میں تو بالکل اتفاق نہیں کروں گا دیکھیں اوائیسی بڑا امپورٹنٹ اوکیزن ہے صرف یہ نہیں کہ اپنا ہمنیٹرین جو crisis ہے اس کو resolve کرنے ہمیں لیکن ایک بڑا resolute message طالبان حکومت کو بھی جانا چاہیے کہ ایک universal norms اور values ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا جس میں gender equity women right to work girls right to education minority کو اپنا political rights دینا include governance کے اندر اب تک ہوا نہیں ہے تو یہ اگر ہم بالکل ایک مدہ جو ہے آپ صرف امریکیوں پہ نہیں ڈال سکتے تو چونکہ مسلمان ملکوں کے وزراء خارجہ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں extraordinary moment ہے اس کے اوپر ایک resolute message بھی جانا چاہیے جو افغان حکومت اس وقت جن کے پاس ہے کہ بھئی آپ کی جو ہٹ درمی ہے اس کی وجہ سے بھی crisis ہو رہا ہے ٹھیک تو آپ کو بھی lenient ہونا چاہیے آپ اس وقت تک آپ recognition accept نہیں کر سکتے even پاکستان سے جب تک آپ یہ جو بنیادی حقوق ہیں عوام کے ان کے اوپر آپ مسالیت نہیں کریں گے تو ایک تو بات یہ ہے ٹھیک ہے second جو ہے وہ اپنا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے via media کہ اگر government recognize نہیں ہے تو اس کے معورہ اس کے کون سے راستے مہیا کیے جا سکتے ہیں کہ ہم کم از کم humanitarian crisis کو resolve کر دیں اور میرے خیال میں بہت یعنی اب اسی بھی کام ہو رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ recognition کی طرف نہیں جا رہے ہیں i don't think لیکن اس کو confusion نہیں کرنا چاہیے وہ recognition کا معاملہ پہلے بھی تین حکومتوں نے کیا تھا پچھلی دفعہ بھی ٹھیک ہے اس دفعہ تو حالات اور گمبیر ہیں نا ہم اس دفعہ وہ وکٹر ہیں بیس سال کی جنگ کے ہم اور اسی طرح سے ان کی دلائیں یہاں پہ عوامی جو ان کی جو انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے humanitarian crisis یہ political issue نہیں ہے صحیح ہوگی تو اس کو ہم اگر رکھیں تو humanitarian crisis without recognition there are tangible pathways legal راستے ہیں اس کو ہم resolve کرنے کے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے عظیم چودری صاحب صاحب پاکستان کا موقف بھی یہی ہے کہ انسانی بنیادوں پر فانستان کی یا فان امداد کو مشروط نہ کیا جائے آپ human crisis آئیں آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں لیکن یہ دوسرا point جس پہ ہم discussion اب کر رہے ہیں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ Taliban کے اوپر جو ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ان کے اوپر ہے ان کو لچک دکھانی ہوگی سر وہ لچک جو دنیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی یا پھر وہ ابھی تک جس میں کامیاب نہیں ہو پائے لوگوں کو نہیں باور کرا سکے کہ ہم پہلے سے بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں ہم اب اس وقت سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کیسے survive کرنا ہے اس میں انہیں کامیابی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اسی لئے انہیں تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے سر اس کی وجہ کیا ایک یہ بھی ہے کہ جو ہائی اوفیشلز ہیں اس لیول کے جو لوگ ہیں شاید وہ اس چیز کو ڈسٹینڈ کر رہے ہیں لیکن جو نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ تالیبان کا وہی مائنڈ سیٹ ہے تو وہاں پہ بھی درمیان میں کچھ کلاش آ رہا ہے لیکن پچھلے چالیس پینتالیس سال سے جو صورتحال ہے وہاں اس میں کرائسیس دی کرائسیس ہے ایک کے بعد دوسرا کرائسیس بلکل لیکن یہ جو کرائسیس اس فقت ہے فوری طور پر جس کو ایڈویس کرنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے مرنے کا امکان ہے انسانی جانوں کو خطرہ ہے جب خوراک نہیں ہوگی جب بیماری ہوگی جب لباس نہیں ہوگا جب سردی ہوگی تو پھر انسان تڑپ اٹھے گا مر جائے گا پھر تو کتے اور جانور اس کی بوٹیاں نوچیں گے سڑکوں پر اس صورتحال سے بچانے کے لیے دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور اسلامی دنیا تو آگے بڑھ چکی ہوئی ہے جو دوسرا بہران ہے جس کو مستقل بنیاد پر اب سیٹل ہو جانا چاہیے دو سال میں تین سال میں چار سال میں اس سے زیادہ اس کو وقت بھی لگنا چاہیے وہ یہ کہ اخوانستان کی ریاست خود کیا چاہتی ہے ان کو بھی یہ فیضہ کرنا ہوگا کہ ہم نے بطور ریاست دنیا میں کس مقام پر رہنا ہے اس مقام پر رہنا ہے کہ ہم پر حملہ ہو یا اس مقام پر جانا ہے کہ جہاں ہماری عزت ہو اور لوگ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو ابھی تو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے نیٹو پورے کا پورا اخوانستان میں انوالف تھا اس تباہی میں جو آج موجود ہے یہ مغربی دنیا اور یہ تہذیبی آفتہ دنیا انہوں نے انسانی بہران وہاں پیدا کیا اور ہم جن کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ اجاد ہیں ہمیں کام نہیں آتا ہم پس باندہ ہیں ہم آگے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرنے جا رہے ہیں وہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپینز ہیں یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ دونوں معاملات کو ساتھ لے کر چلیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ افغان حکومت اور طالبان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو چین سکھ امن دینے کے لیے اور اپنی ریاست کے استحقام کے لیے اور بحرونی دباؤں سے اور بحرونی دنیا کی حملہ انہوں سے بچانے کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ جس کے نتیجے میں وہاں پر معاشر استحقام بھی ہو سماجی استحقام بھی ہو اور ایک دوسرے کو برداشت بھی کیا جائے جب تک قبائلی سوسائٹی ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع نہیں کرے گی یہ کام ہو نہیں سکے گا ان کا اپنے مائنڈ سیٹ میں ایک بڑی تبدیلی لانی پڑے گی اور اس مائنڈ سیٹ کو انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی کروانا پڑے گا کہ ہم اس میں یہ تبدیلی لانا چکے ہوئے ہیں میں نے آپ سے سوال کیا ہے انٹرنلی یہ چیلنج بھی درپیش ہے یہی تو ہے یہی تو چیلنج ہے ان کی انترہ وہاں وارلورڈز ہوتے تھے یہ علاقہ میرا یہ آپ کا پروفیسر صاحب کا اس میں آئیں گے تو پیسے دیں گے اس میں آئیں گے تو مار دیں گے اس میں جائیں گے تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو ایک نئے طریقے کے ساتھ ان کو بھی اپنے لیے ایک نیا عمرانی معاہدہ لکھنا ہے اور جب تک وہ عمرانی معاہدہ لکھ کر اس پر کنسنسس کر کر عمل کر کے دنیا کو ثابت نہیں کریں گے دنیا ان کی طرف اس طرح توجہ نہیں دے گی جس توجہ کہ وہ اب مستحق ہیں ایک دو تین نقلے جو ہیں وہ تباہی سے دو چاہ رہی ہیں اب وہاں استحقام ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ تاری دنیا پر تو ہے لیکن ان پر اس سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بیریسٹری صاحب دو تین سما ہو گئے ہیں جو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا صرف یہ یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی لچک نہیں دکھاو آ رہے ہیں جو اس وقت required ہے یہ دنیا جو demand کر رہی ہے یہ بڑی important چیز ہے کہ آگے کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ ایک نیا عمرانی موہدہ جو ہے ان کو وہ بھی تیار کر رہا ہوگا اور اس میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگتا ہے تو مینوائل کیا اسی طرح یہ کرائیسس چلتا رہے گا ایک اور چیز بھی ہے کیا یہ possible ہے کہ ریکنیشن نہ ہو جس طرح سے بھی چل رہا سارا تو او آئی سی کانٹریز جو ہیں وہ اٹلیسٹ جو طالبان کے ڈیلیگیشنز وہاں پر جاتے ہیں ان کو ایکسپٹ کر لیں کیونکہ ابھی تک تو زیادہ تر ممالک میں وہ اور شبھانی دور والے جو لوگ ہیں وہی وہاں پر موجود ہیں تو اگر آپ ایٹ بھیجیں گے اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر ایسے ہی رہے گی سیچویشن لیکن یہ پہلی تو بات یہ کہ میں جو لاسٹ بات بھی تھی اور میں ڈاک صاحب جن کا میں بڑا فین بھی ہوں لیکن میں ہم ستھوڑا سیکسلام کی کرنا چاہوں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ طالبان میں کیا کرنا ہے اور کیا ان کو کرنا چاہیے جس پات پر ہم ڈیلی بیٹھتے ہیں میرا بلکے بڑا ایک مشہور وہ لفظ ہی بن گیا انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز جن کا ہم ڈیلٹی ذکر کرتا ہوں کہ ان کو کرنی ہے لیکن سوال یہ کہ آپ آج سارے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا پر سب پہ سب یہ بتا رہے ہیں طالبانز نے کیا کرنا ہے طالبانز نے کیا کرنا ہے ریکنیشن کی بات ہم بات میں کریں گے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں میرا سوال یہ ہے آپ ان کے ملک میں گھسکے پدماشی کی انتہا کرتے ہیں وہ آپ کو اس ملک سے ڈھکیل کے بار نکال کے اپنا زور بازو پر اپنا ملک واپس لیں ابھی بھی ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ان کو ریکی نشن دے نہ دے ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ طالبان کو ایک بڑی ہیوی ریسپونسبلیٹی ہے خواتین کے رائنس لیکن اس چیز کو بھی انڈرسٹین کرنا ہوگا کہ طالبان ایک سرٹن سسٹم ایک سرٹن کلاس کے اندر سے رائز کر کے آئے ہیں ان کو ابھی ٹائم لگے گا ان چیزوں کو اس طرح انڈرسٹین کرنے پر جس طرح انٹرنیشنل بیس پریکٹسز ہیں جس طرح کہ امریکہ دیکھتے ہیں چیزوں کو پاکستان دیکھتا ہے اگر آپ پاکستان کے حالات دیکھیں تو پاکستان میں ابھی اس گریو لیول کی وائلیشنز ہو رہی ہیں جن پر ہم میرا خلشہ اگر آپ نے وہ بینچ مارک بنانا ہے تو پاکستان سے بات کرنے پر راضی نہ ہوں نہیں اور باقی میں یہ کہتا ہوں کہ امریکنز اور یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں ان کو بھی یہ ریلائز کرنا ہے کہ جو ریکنیشن ریکنیشن کیا بات کرتے ہیں وہ تو انہوں نے لے لئے اور آپ سے ہی لئے اور آپ ہی جا کے سب سے پہلے ان سے نیگوشیٹ کر کے دوہا میں گبے مار کے سارا کچھ تیہ کر کے آئے ہیں اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ایڈ ہے جو آپ نے لوگوں کی حیبیٹلیشن کیلئی چیزیں دینی ہیں اس کا تعلق افغانستان کے بھیویر سے ہوگا لیکن صرف اس سے نہیں ہونا چاہیے اگر ایک شخص سردی سے مر رہا ہے یا آگے بڑا سیریس ہمینٹیرین کرائیسز آ رہا ہے تو what has that got to do with the fact کہ افغانستان کی حکومت بھیو نہیں کرتی اگر وہ بھیو نہیں کرتی تو آپ چاہیں گے کہ وہ بچے اور خواتین مریں کیا یہی حکومت آج سے سات اٹھ سات مینے یا سال پہلے وہاں پر ان کو سپورٹ نہیں کی جاری تھی آپ سپورٹ بھی جاری رکھیں ہر چیز کریں and expect کریں وہ change بھی ہوں گی definitely ان کو اپنا کرنا یہ تو ہم دل ہی بات کرتے ہیں اس پر تو دو رائے کوئی نہیں لیکن انٹرنیشنل ورلڈ تو سمجھدار لوگوں پر مشتمل ہے یہ تو ہماری ایک assumption ہے کہ امریکہ اور یہ سارے بڑے ممالک بڑے بڑے لکھی ہیں ہم ان پر بالکل نہیں ڈال رہے لیکن یہاں پر جو آپ اپنی خوبصورت ایکٹیوٹیز کر کے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا پھر دل کرتا ہے کہ یہاں پر یہ اچانک all the gloomy you know things start happening it won't happen like that it is a give and take sir جو دوسرا ہی چاہتا ہے OIC countries جو ہیں طالبان ڈپلو بیٹس کو accept کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں جی ان کو دیکھ آپ اس میں کیا خواہت ہے ہم نہیں کر رہے ہیں وہ تسلیم کرنے والا معاملہ ہم ایک طرف رکھ رہے ہیں وہ بھی ایک غلط چیز ہے لیکن ابھی تک ظاہر اٹھے کنت ہے نہیں ہو پایا تو کم از کم ان کو تو ہم کر سکتے ہیں accept بات یہ ہے کہ آپ ان کو تسلیم کرنا کہیں یا نہ کہیں پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈائیلوگ بات چیز ہونے چاہیے جب آپ کا رابطہ ہی نہیں ہے ان سے it is just like saying کہ آپ کے ملک پہ جاکر کوئی دہشت گرد غصہ ہیں میں ان کو دہشت گرد سے تو بالکل compare نہیں کہا رہا تو آپ کے ملک پہنچلی ان سے بات کرتے ہیں جب آپ کے ملک میں لوگ آکے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ایک آپ کے نیبرینگ کنٹری اپنے ملک پہ واپس کبزہ لیا ہے اور فوران اوکیپیشن سے کبزہ واپس لیا ہے ان کو آپ کو ریکنیز کرنا بڑے گا پہلے آپ نے ان کو موقع دے ہیں وہ سارے پی ایچ ڈیز یا ہاورڈ یا لندن للم گراجویٹس نہیں ہیں they are normal people جو کوشش کر رہے ہیں تو بلند ویدیو ان کو موقع دیں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور کورس ان میں سو برائیاں ہیں لڑای جھگڑا ایک ایسپیٹ ہے ساری زندگیر نے کیا ہی لڑای جھگڑا کیونکہ آپ نے اس ملک میں جا کے ان کے ساتھ لڑے ہیں یا آپ وہاں جا کے بناتے بڑے بڑے سکولز بناتے ہیں بڑے 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 یوریورسٹیز ہاورڈ اس کے لیول کی ان سے بھی یہ سوال ہوتا ہے جب آپ دو پھینکے ہیں جب آپ ڈنے کے بڑے 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 جب آپ کو اپنے پہتراز ہی ہے کہ آپ نے ہی بڑے بڑے اور صارے آپ نے دو دیویلپ کیے میں اپنے مسرک کے لیے تو آج آپ سے کہتے ہیں مرحل ہوتا ہے ماں سے بہترے ہیں اور لیٹس ٹ کا پر اولیلٹی ہیستہ ہیستہ ہیستے ہیں بات ٹھیں گی بات ٹھیں گی ان کو اپنے انترسپکشن بھی کرنی پڑے گی انٹرنیشنل ورلڈ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ اور ان کو ہلپ کرے اب وہ چاہ رہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح انٹرنیشنل دھارے میں لائے جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر ان کے اپینین پر بھی آپ ضرور اپنی رائے دیجے گا دوسرا ابھی سر جو یہ سارا کام ہو رہا ہے اگر اس کو سادہ سے لفظوں میں کہیں تو ہم بار بار ہیومن کرائیسز کی بات کریں کہ وہاں پر بہت مشکل حالات ہیں لوگ بہت مشکل کا شکار ہیں کہت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے بھوک اور غربت ہے فلاس ہے تو سر یہ اس وقت جو ہو رہا ہے فوری طور پر وہ تو یوں لگ رہا ہے نا جیسے کہیں سلاب آ گیا تو آپ فوری طور پر آپ نے مدد دے دی کہیں کوئی زلزلہ آ گیا تو آپ نے فوری طور پر اس قرائشی سے نکالنے کے لیے کچھ امداد وہاں پر پہنچا دی لیکن کوئی پرمنٹ سلوشن ابھی تک جو ہے وہ دنیا کے یا تو ذہن میں نہیں ہے یا پھر آپ اس پرمنٹ سلوشن کی طرف جانا نہیں چاہتے کیا ہو سکتا سر نہیں اس میں ابھی جو ہے نا ادھے لیول آف یون سیکیورٹی کانسل ڈیبیٹس انڈ ڈسکشن ہو رہی ہیں اس کے اوپر اوکے یون سیکیورٹی کانسل ریزولوشن نائنٹین ایٹی ایٹ دو آزار گیارہ کی اس کے تحت طالبان کے اوپر سینکشنز لگی تھی اب چونکہ سینکشنز ہیں طالبان اس وقت لڑ رہے تھے اب پاور میں آگئے ٹھیک ہے وہ فرق ہوا ہے لیکن سینکشنز برقرار ہیں انٹرناشنل کمیونٹی کی امریکنز کی یون کی سینکشنز اب چونکہ سینکشنز جب تک لفٹ نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی انٹرناشنل آرگنزیشن یا یون ریلیف ایجنسی ڈائریکٹلی افغانستان حکومت کے ساتھ ڈیل کر سکے ٹھیک ہو گیا اب چونکہ اب جو فرمولا جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح انہی سینکشنز اس ریزولوشن کے اندر کو ویور کیا جائے کوئی پوسیبلیٹی نکالی جائے کہ ہمینٹیرین جو آپریشنز ہیں یا جو انٹرناشنل فینانشل انسیچوشنز ہیں ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف وہ ان ہمینٹیرین آپریشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے جو پیسے دے گا اس کے لیے ایک ایکسپشن کریئٹ کی جائے کہ آپ ہمینٹیرین ایکسپشن کریئٹ کر دیں گے سینکشنز کے اوپر تو یہ جو انٹرناشنل کمیونٹی کی جو انگیجمنٹ ہے لیکن یہ بیچ میں پرابلم آ رہی ہے تو اس کے اوپر ہاں انقریب تو اوائسی سمجھ جو ہے اگر یہ ایکسٹرارڈنری میٹنگ اسی بات کو رینفورس کرے کہ جو ہمینٹیرین ایکسپشن ڈراؤ کرنی ہے یو ان سینکشنز کے اوپر جو طالبان کے اوپر لگی ہوئے سیکیورٹی کانسل کی تو اس سے حالات بہت بہتر ہو سکے جو گلوبل انگیجمنٹ میں ہے باقی اسلامی ورلڈ سے تو وہ چونکہ سولیلیریٹی ہے تو اس سے تو علیدہ سے ایک اپنا آپ ہمینٹیرین کوریڈور کر سکتے ہیں باقی بات جو ہے اپنا احمد صاحب کی وہ ریکنیشن پہ دوبارہ وہ بات کر رہے تھے دیکھیں اتنا آئیڈیالائز نہیں کرنا چاہیے خاص طور پہ اگر ہمیں بیس پچیس سال کا برا ایکسپیرینس ہو اور ایسا خوفناک ایکسپیرینس ہو کہ وہاں ہمارے سب سے بڑی جو بگس ٹریجڈی جو طالبانائزیشن سے ہوئی ہے وہ پاکستان میں ہوئی ہے وہ ڈیسمبر ٹونٹی فور ٹونٹی فورٹین میں بچوں کی حلاکت پہ ہوئی ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے تو طالبان جو افغان طالبان مومنٹ کے اندر جو ٹینشن ہے اس وقت وہ خود ہی ریزولو ہوگی اس میں ان کا آپس میں کنداری گروپ ورسیز دوسرے جو مورڈریٹ ہیں ان کے ساتھ چپکلش ہے وہ جیسے ٹائم گزرے گا وہ خود ہی ریزولو ہوگی اس میں ہمارا رول کوئی نہیں ہونا چاہیے نہ ہماری کوئی بڑی بڑا ہو بھی نہیں سکتا ہے بسے کوئی بلکل کہ جی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی ریکوگنیشن ہو جائے گی بھر ریکوگنیشن اس وقت ہوگی جب یہ مومنٹ جو ہیں ہارڈ لائنرز مورڈریٹ ہوتے ہیں سرکمسٹانسز کے ساتھ تو جب سرکمسٹانسز ایوالف ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ٹینشن آپس میں اس وقت ہے جو قابض فورس ہے یا حکومت کر رہے ہیں آپس میں ان کے اندر ٹینشن ہے وہ ریزولو ہو جائے گی ٹائم لگے گا ہم یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پہلی دفعہ فانستان میں چالیس سال میں امن آیا ہے کوئی سیول وار نہیں ہو رہی ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورسز جو ہے سیول وار کے وہاں پہ موجود نہیں ہیں اچھے سر مختصر وقت بالکل ختم ہو گیا اب ہم یہ بات کریں نا کہ جو ذمہ داری اس وقت طالبان کے اوپر ہے انہیں کی سرح سے بیئیو کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ٹینشنز جو ہیں یہ ریزولو ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ جو پیسج آف ٹائم نہیں کر رہے گا دیکھو یورپین یونین جو ہے نا اٹسیلف کم از کم وہ اگریوڈ پارٹی ہے کیونکہ امریکی جو ہے نا کافی سارے ایسے اوکیزنز ہوئی ہیں کہ امریکی انہیں یورپین یونین کو کنسلٹ نہیں کیا ڈیسیئن لیتے ہوئے ایون جو انخلاع تھا اس کے اندر بھی یورپینز وار ناٹ کنسلٹڈ تو ان کا ایک انڈیپینڈنٹ اپینین ہے وہ زیادہ لیننگ تو وہاں سے ابھی تضاد نظر آتا ہے کہ امریکی اتنا ریلکٹنٹ ہے لیکن یورپینز آر کو اپریٹ ہے تو میرے خیر میں یہ جو سنسیبلیٹیز ہیں ویسٹن پاورز کی ان کو بھی انوک کرنا چاہیے اس ایکسٹرارڈرنی سمیٹ کے اندر میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف او ایسی کی ریسپونسیبلیٹی نہیں ہے یہ پاکستان کی ریسپونسیبلیٹی نہیں ہے یہ دنیا کی ریسپونسیبلیٹی ہے اور خاص طور پر امریکہ دی اور خاص طور پر جنہوں نے یہ مسکی ہے یہ ماملہ یو این سیکیورٹی کانسل میں جائے گا سینکشنز ہٹیں گی ٹھیک پھر تسلیم کیا جائے گا پھر معاملات بہتر ہوں گے اس وقت تک جو بھی کچھ ہوگا جیسے پروفیسر صاحب نے کہا میں بالکل اتفاق کر رہا ہوں سے وہ ایڈھاکزم پر ہوگا لیکن ایڈھاکزم بھی بہت اچھا ضرورت ہے اس لیے کہ معاملہ بہت سنگین ہے اس سنگینی سے نکلیں اور پھر اگلی منزل کی طرف چلیں پھر بات ٹھیک ہو ٹھیک ہے پنسوتہ صاحب سے لاس کمنٹ سے وقت ملکل ختم ہو رہا ہے بات لے کہ ایک آپ کی ہوتی ہے ریگلیٹڈ فی وکیل تھی وہ ہوتی ہے سرکاری محکم میں بچاس ہزار لاکھ جب آپ نے امپورٹن کام کرنا ہو تو وہی ڈسپنسیشن کریئیٹ ہو کہ اٹھ لاکھ بھی پروف ہوتی ہے اسی طرح جس دن ان کو ریکنائز کرنا ہوگا اپنا پرسنل انٹریسٹ ہوگا اپنا پرسنل انٹریسٹ ہوگا اپنا پرسنل انٹریسٹ ہوگا اور یہ ساری انٹریسٹ سیکیورٹی کاؤنسل حق چیز ہے پاسپوس ہوگیٹ ایک جو اس ٹیک ویس پروگرام اس میں میں بھی اقسید کرتا ہوں کہ طالبانس بہت شکریہ عظیم چودری صاحب ڈاکٹر اشتیاق صاحب موجود رہے بیرسٹر احمد پنسوتر صاحب موجود رہے وہ ایسے سامیٹ کے حوالے سے ناظرین بات کر رہے تھے کل اس کا باقاعدہ جو ہے بازابتہ طور پر آقاس ہو جائے گا اور پھر جو ساری ڈیولپنٹس ہوں گی وہ کل انشاءاللہ ہم آپ سے چیئر کریں گے اس وقت تیلی اجازت دیجئے لائے موسیقی 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 موسیقی